سوالی آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کی سوالی آپ کا نام جی میرا نام نسلن تھا اچھ ہے اور میں الائٹ فیمل ٹیچر اسوسییشن کی مرکزی جو ہے رہی اور پاکستان ورکرز مومنٹ میں بھی میں اس کی قیادت کر رہی ہوں مرکزی اس کی سیکیئرٹی جنرل پاکستان اور درنے کے حوالے سے ہوا رہا ہے یہ موقع ہے کہ جب تک ہمارے سترہ نقاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں بے شک یہ ہمیں دس سن بھی یہ درنہ دینا پڑے اگر یہ درنے کے بعد یہ ہمارے سنوی ہوئے تو ہم پاکستان پورے پلوجستان نیول کے اس تحرک کو چلائیں گے اور پاکستان نیول کر بھی اس کو بھی آئی ساتھ ہمارا ارادہ ہے میڈم آگرین میں سے اگر دو تین نقات حال ہوگے اور دو تین نہیں ہوگے پھر آپ لوگ کیا خیر رہے ہیں ملے آپ لوگ کیا ریکشن نہیں نہیں ہم کیونکہ یہاں اجتماعی جب گرین ایلائنس بنائے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام تنجیموں کے اس میں جو دیمان سے تمام اداروں کے جب تک سترہ کے سترہ کیونکہ جام کمال کے ڈائی سال میں اس کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا اس کا ایک بھی کمال سامنے نہیں آئے اب یہ ہم تمام ملازمین محنت کرتے ہیں پورم پر ہمارے نوجوانوں کو بجائے یہ نئے روزگار کے مواقع فراہم کریں اور ہمارے جو فیمیل اساتزہ ہے جو گلوبل پارٹنر والے پروگرام کے تھے وہ مختلف 32 ڈسٹریٹ سے وہ آئے ہوئے ہمارے جو بچیاں ہیں ایم فیل ہیں ایم اے ان کی بی ایس کی ڈگریہ ہیں گوادر تربت خاران مستنگ لسویلہ کتر کتر لوگ یہاں آئے ہوئے ایک امید کے ساتھ ایک اس کے ساتھ کہ پریس کلب میں وہ دسمبر سے وہ سٹرائک پہ ہے اور ابھی بھی میں کیا کہوں مجھے بہت افسوس ہوتے ہیں اپنے جو صوبائی قیادت ہے جو صوبائی حکومت ہے اس کو دیکھ کے کہ ہم ایک خبائلی لوگ ہیں عام وقتوں میں تو ہماری عورتیں اپنا مو چھپا کے اپنی چادرے چادر اور چھاڑیواری کے بارے میں صرف بات کرتے ہیں لیکن آج ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں روڈوں پہ اس تھافن میں مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی بہنوں کے اس محمد کو ضائع ہونے نہیں دیں گے ہمیں ستر کے سترے جو نکھا تھے اُس پہ وہ ہو مکمل طور پہ اُس کے منظوری چاہیے جب تک یہ تمام ڈیمانس پورے نہیں ہوں گے ہمارے بھائی بے شک اگر وہ حمد ہار دے تو ہم بہنیں ادھر بیٹھے رہیں گے ہماری اچھی خانتہ ماشاءاللہ کنجیب کل ہم لوگ انشاءاللہ تمام اس کو لوگ کو بند کرائیں گے اس وجہ سے اچھا یہ نیشنل پروگرام ہے آپ ان کی بھی حمایت کرتے ہیں جو نیشنل پروگرام والے ہیں نیشنل پروگرام والے ہیں جی یہ پولیو ورکر جو بیٹھی ہیں نہیں نہیں بلکل ہم یہ لیڈی ہیل ورکروں کی بھی برپور حمایت کرتے ہیں ہم ہر فورم پہ ہمارے جو جونئر اساتذہ ہے جو تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے وہ بکڑتال پہ ہے پیڑے تو وہ علامتی بکڑتال پہ تھے ابھی وہ تھادہ میں مرگ بکڑتال پہ ہمارے لوگ لائی کے جونئر جو ٹیچر ہے ان کے صدر ہے یوسف کھاکڑ صاحب تو ہم ہر فورم پہ کیونکہ ہمارے کھان یہ ہے کہ ورکر فورمین اداروں کے محنت پشوں کے اندر ان کے مسائل کو دیکھ کے ان کو سمجھ کے پھر ہم ان میں ایک گورننس کے لیے جب یہاں پہ ایک بڑے سطح پہ بلوجستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتی ہوں یہ گرینڈ ڈالائنس بنا ہے تو یہ بار بار یہ نہیں بنے گا میں ہمیشہ کہتے ہوں آج ہمیں ایک مکھا بن چکے ہیں یہ مکھا جدر لگے گا وہاں وہ جگہ تب جائے گا شکریہ